گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان امیدی جری آیات کریمہ پر انداشر فاصل کیتا فرمایا کہ اگر تسی سچے پکے مومن ہو اور تسی اچاندے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوانو محبوب رکھنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ دوانو محبوب رکھنا شروع کر دے یہ تھی ہر بندے دعویٰ کہ میں اللہ نہ محبت کرنا ہر بندے دعویٰ کہ میں اللہ نہ محبت کرنا لیکن اگر اللہ دوانے نہ محبت کرنی شروع کر دے اے دوانی منشاہ ہے اے دوانی مرضی ہے پھر فرمایا پھر اس طرح کرو کہ رسول اللہ دی پہنی کرنا حضور دی بس ایسے ایک عید دے وچی سارا دین ہے ایسے ایک عید دے وچی سارا اسلام ہے یہ لمیاں چڑھیاں نہ تقریرہ نے نہ لمیاں چڑھیاں گلنہ نے بھجے تو تسی چاندے ہو رابت دھانوں پسند کڑے بھجے تو تسی چاندے ہو رابت دھانوں اے گا نہیں کہ تسی رابت دھانوں پسند کرو بندہ تھے خود کہنا دا میں رابت نوں پسند کرنا سارا ہی کہندے سارے بندے کہندے بی جناب بس ہی رابط ہے جناب بڑے بندے نمازہ بھی سارے پڑھ دے سجدہ بھی سارے دینے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں سجدے بھی سارے کر دے تصمیعوں بھی سارے پڑھ دے ازانہ بھی سارے دندے ازانہ دندے نہیں ادھر امام حسین ازان دے رہے سان ادھر یزید دے کافلیش بھی ازان دیتی جا رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں ازانہ بھی دیتیاں جا رہے ہیں نمازہ بھی پڑھیاں جا رہے ہیں لیکن راب نو راضی نہیں سی کیتا جا اس طرح ہوئی نہیں سی سکتا علی اس کر دے گلے تے چھوڑی پھر رہی ہوئے تو بندہ ہے کہ میں راب نو راضی کر رہے ہیں نہیں راب نو محبت تے سارے دندہ ہوئے ہیں کہ میں راب نو محبت کرنا لیکن راب کہندہ جا اے چاندی ہونا کہ راب دو آنے لب محبت کرے پھر ایک کی مطالبہ راب دائی کے مطالبہ مطالبہ ہے کہ راب دا راب دا کے اب ہی گار لیں جے کلمہ پر نتباد اور تیرا اجرہ دا ہوئے ہیں اب میں راب نو محبت کرنا میں بھی تیرے نہ کریں گا شرط ہے کہ مصطفیٰ دا من پھڑ لے ماشاء اللہ مصطفیٰ دا من پھڑ لے حضور دا من پھڑنا کیویں کر کے حضور دا من پھڑنا کیویں کر کے اے انہوں نے بڑا بڑا ہے کہ سوال ہے اے دا انہوں نے جواب اپنے اپنے ویہود مطابق وضاحتی کیتی جا سکتی یہ بڑی لیکن میں جال صرف ایک کرنا چاہنا کہ حضور دا من جنہا پڑھایا نا انہا پھر اپنا تان من دھن حضور دا قربان کیتا یہ پچھلے جمعہ میں گالے کیتی سی کہ صحابیان نے جان تک بھی دیتی مال تک بھی دیتا اہل و ایال دی محبت بھی قربان کیتی اپنے گھر دی محبت بھی قربان کیتی سب کچھ قربان کرن تو بعد جی تے حضور دے جناب اگے گردنا وی کٹائیاں یہ سارا کچھ صحابیان نے کیتا جیرے حضور دی قدر جان دیسان انہا نے سارا کچھ کیتا جرہ مطالبہ سمجھ دیسان جنہا دے ویچ حضور نے بیہ کیاتا پڑیاں انہا سارا کچھ کیتا حضور تے جان بھی دیتی حضور تے مال بھی دیتا حضور تے گھر بھی لٹایا حضور تے اپنا گیا سارا کمبہ سارا کچھ ہر چیز لٹا بھی ٹھے حضور نے خود فرما دیتا عمر جدو تک تو اپنی جان تو وعد کے میں نے محبت نہیں کریں گا یعنی کہ مطلب کی عمر نے کیا میں باپ دے سکنا میں ماں دے سکنا بینڈ دے سکنا جداد دے سکنا اپنا مال دے سکنا گھر دے سکنا لیکن جان نہیں دے سکتا حضور نے فرمایا ایمان مکمل نہیں پوچھے کیوں نہیں مکمل فرمایا تو اپنی جان بھی دے گا کہ ایمان مکمل ہوئے گا اوان جی تربیت حضور نے خود کی تshi اے تو صحابیان نے زیرا کو دیتا کہ انہوں نے پوچھے نا بھئی حضور نے کی تھی اے تو صحابیان نے دیتا نا جی حضرت عمد نے دیتا حضرت ببکہ صدیق دیتا حضرت عسنہ گنی سارا کوئی دیتا اتنا دیتا کہ حضرت عسنہ گنی جدو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاتے جانے حضرت عسنہ گنی کھڑے ہوگے حضور سو اٹھ میرے آلو بما سازو سمان دیاں گا مصطفہ کنی میں نے فرمایا بیٹ جاؤ پھر دوبارہ فرمایا جاتے جانے حضرت عسنہ گنی کھڑے ہوگے حضور سو اٹھ بما سازو سمان میں دیاں گا حضور نے فرمایا بیٹ جاؤ پھر تیسری ورح اعلان کیتا حضور نے کوئی ہے بندہ میں جاتے جانے کوئی بندہ مال دینوالا حضرت عسنہ گنی کھڑے ہوگے حضور سو اٹھ بما سازو سمان میں دیاں گا ماشاءاللہ اے دین تو باز پھر حضرت عسنہ گنی اشبیاں دی تھیلی لائے آئے اے مال تے دینار تے اے حضور دی جولی دے تے حضور اینڈ کر کے چھال کہنے جا سمان دی طرف تے نال حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ تو سمان راضی ہو جا اے تو سوابیاں کیتا نا جی اے سوابیاں کیتا صاحب کو جو دیکھو نا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا بھی میں عجرت کرنی ہے ابو بکر صدی کہتے نہیں کیا حضور پھر نال میں کوئی چیز چوکلا جی گھروں کو سمان لیلنا کوئی سمان جتی تاکی لیلنا اے بھی ذکر نہیں ابو بکر صدی کہا حضور کھلو جو میری نوی جتی میں ہوں لیلنا حضور کھلو جو میری فلانی چادر میں لیلنا میری فلانی دستار نہیں انہاں کہا دستار علاویے چادر علاویے یہ تو گالی کاری جو دیتی بھی صاحب کو جو حضور تے قربان ہے جی ترہب ویاندہ بھی مندہ میں تائے بھی حضور تے سارا کچھ قربان کرے ماشاءاللہ ابو بکر صدی سب کوئی دے کے عمر فروق صدی سب کوئی دے کے سمان گلی صدی سب کوئی دے کے اے تے اے نا دیئے قربانیاں سی تے حضور تے قربانیاں کینے بھیان کرنا نا واقعہ نہیں سفر اتائف کر دی پڑو میرے آقا مولا کی کہ فرمان دے اندر صرف اے گال کر دے ہوئے گال سنو راب بک کے او دی عبادت کیتا کرو ایک راب دی عبادت کیتا کرو اے گال کر دے سان اور کیا اندر سان اندر جدادا دے ہو اندر منگلے دے ہو اندر زمینہ دے ہو اے گال نہیں سی کر دے ایک تی گال کر دے راب دی عبادت کرو جی سفر اتائف بندہ پڑے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے او باش قسم دے بندے نوجوان انہا حضور دے پچھے لات دیتے انہا آت دے پتھر تے ہو جناب حضور نو مار رے جی اے منظر آسمان نے یووے خیا جرہ مقصد تخلیقے کائنات یار ایک سیکنڈ ہے تو سوچ ہی لب ہو اپنے ذہنے سوچ ہی لب ہو جی اے مقصد تخلیقے کائنات ہوئے جنہوں رب بکھے سونے آتنوں بنایا ہے تو میں سارا کچھ بنایا ہے سونے آسمان بھی بنایا تیرے واسطے بنایا زمین بنایای تیرے واسطے بنایا کرسی بنایای تیرے واسطے بنایا کلم بنایا تیرے واسطے بنایا کتاب بنایا تیرے واسطے بنایا دین گلیا تیرے واسطے گلیا نظام گلیا تیرے واسطے گلیا ساری مخلوق بنائی تیرے واسطے بنائی تُو مقصد تخلیقے کائنات ہے یار مقصد تخلیقے کائنات ہوئے تا پچھے عباش بندی ہوئے لونڈے قسم دے نوجوان ہوئے آت پتھر دے کے انہوں پچھے لائے ہوئے حضور اگے گئے ہوئے تُو سارے پچھے پچھے ہوئے پتھر بھی مار رہے ہوئے اتنا پتھر وجن اتنے پتھر وجن کہ جسم لوہلوان ہو جائے پہلے جناب جتیاں پہنیاں آتے داری بھی خون دے نال بری جائے پھر آج جبریل امین جبریل آگے آکھے حضور یہ حکم دیو تو میں اے انجن کر دیا برمیان نہیں حضور دوسرا آگیا حضور حکم دیو تو میں اے ہواہنو اٹڑ دیا ہواہنو اڑا کے لائے جائے برمیان نہیں بار نہیں آلے دوالے تیف جی اونا باران حکمہ انجن کر کے مسئل کے رکھ دیں فرمایا نہیں یہ سارا کوئی تھی حضور بیکھیا پھر ایتھ ہوتا کوئیا کہ حضور نے حجرت کرن تو بھی مجبور کیتا گیا حضور نے کوئی شوق نہیں حجرت کی تھی مہنو کوئی مولوی دس سرخہ لے کے حضور نے جنہی حجرت کیتی سی مکہ تو مندین نے کوئی شوق تو کیتی سی نہیں آپ نے جنہی حجرت کرن لگ گے نا رات نو آئے مکہ سامنے سی مکہ سامنے سی جی رہے مکہ دن در دن آپ تین سو سٹھ بوت رکھ کے تے لوگ ایک خدا نو چھڑ کے تین سو سٹھ بوتا نو عبادت کر دے سانے تے حضور نے مطالبہ صرف ایک کسی اے ایک خدا نو مان جاؤ جی انہی کیا فیرے تو اوٹ کرو تے آپ آئے رات نو مکہ سامنے سی آپ نے فرمایا مکہ نو اے مقاتب کر کے خانہ کابنو آپ نے فرمایا خانہ کابا میں نو تیرے نو بری محبت ہے لیکن تیرے اے بندے منو تیران نہیں دندے ربو بکر صدیق منال لیا عجرت بھی کیتی حضور نے یعنی کہ اے سارا کچھ ہونتا باوجود تے جملہ ایک کسی جدو سارے کٹھے ہو کہ ایسا نو ابو طالب کول کہ تُسی چاچا ہو تاڑی مندہ بھی یہ جاکا ان سمجھاؤ جی رہا مشر پھڑیا سو جھاٹ جائے جی تے چاچیا کہا ٹھیک ہے میں کرنا گال آگے حضور علیہ السلام کول حضور نو گال لینے جب حالات ٹھیک نہیں ہے تے جی رہا تُو مشر پھڑیا ہے نا ایس مشر تُو پیشا ہٹ جا جی ایس مشر تُو ہٹ جا تُو تُو آجا احساس کار ہے تے میرے آقا مولا نے کی فرمایا فرمایا ایک کاتے سورے لے کے آجا ایک کاتے چن لے کے آجا مکیہ دا تے رول ہی نہیں مکیہ دا تے رول ہی نہیں ایک کاتے سورے لے آن ایک کاتے چن لے آن جی تے آکھن بھئی ایس مشر تُو ہٹ جا تے فرمایا اے عبداللہ دا پتر نہیں ہٹے گا سوانا او دی وجہ پچھے ایک یقین کامل سی یہ دے پچھے کی یقین حضور علیہ السلام نے اتنی آرکاوٹان دے باوجود جرا کام کرنا سی او کیتے ہو دے پچھے یقین کامل سی او یقین ایسی کہ مصطفیٰ آج تُو دے قربانیاں سوانا حضور آج تُو سی دیو قربانیاں ترد دنیا تک جتنے بھی گازی اٹھتے جاڑ گے جتنے بھی مجہدین اٹھتے جاڑ گے تیرے صرف نام دے کر دے آکھنے جاڑ گے توجہ 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 ایس واسطے ایس واسطے امام فخر و دیر راضی فرما دے کہ اگر لوگان پتا چل جاندہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نلوی حسن زیادہ مصطفیٰ کریم دے تے اپنا مال یوسف دے خریدار تے صرف نہ کر دے اگر پتا چل جاندہ کہ مصطفیٰ کریم دے حسن کیسے ہے تے اوہ عورتہ جنہ یوسف نوو وہ کی ہاتھ کٹے سانے تیرے نام پہ جی حسن یوسف پہ کٹی بسر میں انگوشتہ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے رب آجی انہاں فرمایا جے توجہ 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 انہاں کیا جے پتا چل جاندہ پتا چل جاندہ انہاں عورتہ نوو جنہاں چھوڑیاں چلاندیاں پہ انہاں پتا چل جاندہ کہ محمد کتنا سونے ہیں محمد کتنا سونے ہیں تے یوسف نوو وہک کے کدھی چھوڑیاں نہ پھیڑ دیا یوسف نوو وہک کے کدھی ہاتھ نہ کٹین دے اور دی وجہ ہے کہ یوسف نو سامنے وہک کے صرف انگلیاں تے حضور حضور دار صرف نہ وہک کے غازی علم دین شہید بھی جان دے گیا غازی مطاز قادری بھی جان دے گیا ایک جانے ایک غازی علم دین ایک ممتاز قادری ہے ایک نہیں ہزارہ مئون کروڑا مئون کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں ماشاءاللہ بسارہ کچھ دھتا مال بھی دھتا کمبہ بھی قربان کیتا ملے داریاں بھی قربان کیتیا اپنے رشتہ داریاں بھی قربان کیتیا اپنا پیسہ بھی قربان کیتا کیا صرف کیے اکھو راب بک کے راب بک پھر ایک اور میدوان رحمت دی گال داس نہیں حضور علیہ السلام مکہ رہنے تھے حضور نے جیری تبلیغ کیتی صرف اس سے گالتے کیتی راب بک کے وہ دی وجہ ہے کہ جن نے بندے ساننا وہ سارے مختلف خداون مندے ساننا مختلف خداون آج بھی دنیا وہ لوگ مجود ہیں ہندو جرے نے اتیس کروڑ خداون مندے تیس کروڑ خدا تصور کیتا جا سکتا ہے انہا دا دوپ دا خدا لگ گے چھان دا خدا لگ گے رات دا خدا لگ گے دن دا خدا لگ گے ریزق دا خدا لگ گے کپڑ دا خدا لگ گے جی جناب انہا دی جری عید اندی ہے جی اس طرح دے تیوار انہا دے خدا انہا لگ لگ منائے تیس کروڑ خداون مندے قائل عیسائی تین خداون مندے قائل نے جی اور وہ جرہ شرک کر دیں پتہ ہو کہ اندے حضرت عیسیٰ اللہ دے اترنے جی وہ شرک کر دیں نے اس معاملے چھ اس سارا کو جی کرنے دے باب جتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتے رے یعنی مکہ رے انہا تبلیغ جری کیتی حالات دے مطابق کیتی حالات دے مطابق کیتی تبلیغ انہا کیا تیس کروڑ دے خداون خداون مننے بیٹھے تین سو سٹھ بہت خانہ قابہ دے وچ رہاک کے انہا کیا خدا ایک کے انہا این ہی اتھزار نہیں دیتا بھی تسی منو مننو انہا کیا خداون مننو خداون مننو انہی پوچھے آپ خداون مننو کیوں میں کر کے منیے خداون منیت کی ہوئے گا خدا کیا جی صرف منو مندے رہو گے گالپوری نہیں ہوئے گی گالپوری نہیں ہوئے گی بھی صرف خداون نہیں خدا دے نال خدا کیا وہ مصطفان بھی مرنا ہے با خدا خدا کا یہی ہے دھر یعنی کہ بندہ کی سوچے گا یار جدو رب کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں رب نہ مننو رب کہہ رہے ہیں مصطفان مننو رب کہہ رہے ہیں مصطفان پھر حضور علیہ السلام جدو آئے نا مدینہ شریف پھر حضور علیہ السلام نے جس چیز زیادہ زور دیتا وہ جہاد سے وہ کیسی جہاد سی اور جہاد بندہ عدو کردہ ہے جدو دیل دے ویچ عقیدہ رسالت مضبوط ہوئے ہیں جدو بھی انگریز اٹھیا انہیں سازش کیتی ہے انہیں ہمیشہ جہاد لو بدنام کرنے تو پہلے مسلمانہ دے دیلان دے ویچ محبت مصطفیٰ کنڈنڈی کوشش کیتی ہے مختلف ذرائع دنال جس طرح کارٹون بنا کے خاکے بنا کے مختلف انہیں اس اے حربے استعمال کر کے پروپوگنڈے کر کے انہیں کیا انہیں دے دیلان دے ویچ صرف محبت مصطفیٰ کٹو او دی وجہ ہے کہ محبت مصطفیٰ نکلے گی تیفر تلوارہ دے نا ڈانس کرنگے جہاد نہیں کرنگے اے حقیقت دا سریا جدانوں میں اور اے پوری دنیا دے حقیقت انٹرنیشن لیول دی دا سریا انہیں کیا اگر عشق مصطفیٰ ہوئے گا انہیں دے دیلان دے ویچ محبت مصطفیٰ ہوئے گی تو مصطفیٰ ناکتے گردنا کٹان دے جذبہ ہوئے گا تیفر تلوار ہوئے گی یا تلوار تو بغیر ہوئے گی مومن ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپائی اکبال کیا جدو عشق مصطفیٰ ہوئے گا سینے دے ویچ تیفر ضروری نہیں کہ مومن دے ہاتھ دے ویچ تلوار بھی ہوئے اوہ خالی ہاتھ بھی سارے ہاتھ باری ہوں دا صرف تلوار دے ضرورت نہیں جی اکبال کہہ رہا ہوں کہہ دے عشق مصطفیٰ ہوئے گا سینے دے ویچ محبت رسول ہوئے رسول تے سب کو لٹان دے جذبہ ہوئے اے ضروری نہیں کہ اوہ دے تلوار بھی ہاتھ دے چھوئے گی نا 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 تلوار بھی بغیر ہوئے نا تلوار بغیر نیزیوں بغیر تیروں بغیر گھوڑیوں بغیر اوہ دا خالی حد بھی ہوئے تو سارے دا باری ہوں دا اے گالے جی تو رہے گا روی ہوئیں ان کا چرچہ رہے گا اے اے سب کو جھ ختم ہو جانا ہے اے میں دس دا پیا جی ساریاں زندگیاں ختم ساریاں جاننا ختم سارے سا ختم سارے مال ختم سارے دولت ختم سارے جداد ختم ساریاں کٹھیاں ختم سارے بینک بیلنس ختم ساریاں گڑیاں پرادو ختم ویکھو نا وڈی سیٹے ہونے کوئی بٹھ ہے بعد اچھ کوئی ہو رہے 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 اے ان چیزان دی وجہ توں بندہ جی اپنے مشن تو پیشاں ہٹ جائے مور بندہ نہیں شدیگال نے جی اوہ بندہ نہیں بندہ اوئیے جی رہا اپنے مشن دے نالے نظریت نالے تو نظریاتی ہے انشاءاللہ اسی ہمیشہ نظریت نال روانگے بلکل اسی نظریت نال روانگے باقی اے اون جانا یہ چیزانے اے اون جانا یہ چیزانے رہے گا یہ ہی ان کا چرچہ رہے گا برے خاک ہو جائیں جل جانے والے